چتیس گڑھ کے رازانی رائپور میں انڈین اکانومک اسوسییشن کے ایک سو دو وی اجویشن کے تیسرے دن دیش بڑھ سے آئے ارتشاستیلوں نے اپنی بات رکھی اس کارکرم کھائے اوجن شہر کے دیندال اوریٹوریوم کے سیمینار ہال میں کیا گیا کارکرم میں موجود ارتشاستیلوں نے دیش کے گاؤں اور شہروں کے آرچک بکار پر اپنی اہم رائے ساتھا کی کارکرم میں ویبین ارتشاستیلوں نے ارتشاستیلوں نے ارتشاستیلوں نے اپنے شود پتر بھی پرستو کی توران چھتیس گڑھ ایک اکانومک اسوسییشن کے پریسیڈنٹ ہنومنت یادب سے خاص باتشت کی ہماری سوراج ایکسپریس سمبادہ تھا سپریہ پاندے بھارت کی ارتشاستیلوں نے ایک پروگرام رکھا گیا ہے اس پروگرام میں اوپراسپتی بھی شامل ہوئے تھے آج ہمارے سب بات کرنے کے لیے 36 اکانومک کے ارتشاستری ڈاکٹر ہنومنت یادب موجود ہیں تو ہم سب سے پہلے ان سے بات کرنا چاہیں گے کہ سر یہاں پر راستپتی جی آئے ہوئے تھے تو انہوں نے آپ سے کیا کچھ کہا ہے راستپتی مہودے نے اپنی بات کہنے کے پرشات یہ کہا کہ جو ویقاس واسطوں میں ہونا چاہیے وہ ویقاس جو ہے اتپادر میں وردی سے نہیں ہوتا ہے بلکہ اتپادر میں وردی کے ساتھ ساتھ جو جنسنکھیا وہ سوس ہونا چاہیے سکچت ہونا چاہیے اور اس سے گریبی دور ہو کے خوشالی آنے چاہیے تو عام ویقتی کو خوشالی کیسے آئے اس پر ارشاستیوں کو ویچار کرنا چاہیے تو سرکار اپنے اور سے کر رہی ہے سرکار نے بہت سے اجنائے لاغو کی ہے لیکن کیونکہ بھاوت کے جتنے بڑے ارشاستی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ تین دن کے سمیلن میں ارشاستیوں کو نیچوڑ یہی ہے کہ خوشالی کیسے گریبی دور کر کے اسکچہ دور کر کے آرثک وشمتہ دور کر کے چھتری وشمتہ دور کر کے ہر وقتی کو خوشال کیسے بنا جائے اور انہوں نے کہا ہر وقتی کا مطلب ہوتا ہے کہ انتیود ہے سب سے پیچھے سب سے نیچے کھڑا اگر وہ خوشال ہو رہا تو باقی خوشال ہو جائیں یہ ان کے نیچوڑ تھا ان کے اور تین دن کے کارکرم میں الگ الگ سیشن میں الگ الگ ستروں میں ارشاستوں نے اسی ویشے پہ ویچار کیا اور انہوں نے اپنی رکمنیشن دی ہے تو ہم لوگوں کے بہت ستر ہوئے ہیں یعنی لگ بہت بیس ستر ہوئے ہیں تین دن میں میں یہ پوچھنا چاہوں گی ابھی تین دن کا جو پروگرام ہوا ہے اس میں کیا کچھ نیچوڑ کر سامنے یا کیا کچھ نشکرس نکلا ہے یہاں پر اور جو سمیتشا کی بات کی جائے تو کیس طرح سے اس تارکرم کی سمیتشا کی گئی ہے دیکھیں کیونکہ الگ الگ مطلب ہال میں الگ الگ کچھ میں الگ الگ شیشن ہوئے کیونکہ جو بڑے باہر سے ویدبان آئے تھے ان کے کی نوٹس پیک پرمک جو قدبودھان ہے وہ اس ہال میں ہوئے لیکن جو الگ الگ چھترے سے ارشاستری آئے تھے ان کو اسی بیلڈنگ میں اور ارشاست ویباد کے اور بھوگل ویباد کے اس میں ایک ساتھ چھے چھے سیلیشن ہوئے ہیں تو یہاں ابھی کوئی ہے کہ اس سیچی میں بتانے کی جو وہاں پر چرچہ ہوئے وہ سبھی وہ ریپورٹ اسے ہم بولتے ہیں ریپورٹرز ریپورٹ اور ریپورٹرز ریپورٹ ایک کتریت ہو رہی ہے اور یہاں پرستود کی جائے گی اس کے بعد میں میں بتانے کی اس سیچی میں رہو لیکن میں نے چھتیز گھر کی ارشتہ کے سمبند میں اس کے بارے میں میں بتا سکتا ہوں لیکن باقی جو چھ ستروں میں پورے تین دن تک بھارتی ارشتہ کے بارے میں ہوا وہ ابھی میں اکیلا بتانے کیسی تھی تو یہ تھی ہماری ڈاکٹر حنومن تیادوں سے خاص بات جنہوں نے ہمیں بتایا کہ جو انتراثری ایکونومی کے ارثساس کی آئے ہوئے تھے انہوں نے چھتر کے مادیم سے اپنی بات رکھی ہے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ بھارت میں آرثیق روستہ جو ہے وہ درست نہیں ہے سستی چل رہی ہے دیش میں آرثیق مندی چل رہی ہے اسے درست کرنے کے لیے بھارت دیش ویبن ارثساسری آئے تھے جنہوں نے سوٹ پتر کے مادیم سے یہاں پر اپنی ویچار جو ہے وہ ویقت کی ہے کیابران چولا رامیاداؤ کے ساتھ سپریہ پانڈے سوراج ایکسپریس رائب یہ کارجگرم کا جو مین اوبجیکٹیو تھا وہ تھا کہ بھارت کی جو ابھی برطمان سمسیہ ہے اور اس جو مک سمسیہ جولن سمسیہ ہے اس سمسیہ کا نیدان کرنا تھا اس سے سممندھت بھی شہے تھے پانچ بھی شہے تھے اس میں پانچ سو پیشت شود پتر آئے ہیں اس کا دو دنوں میں ہاں ڈیلیبریشن ہوا ہے اس کے علاوے جو آپ دوسرا کوششن پوچھے کہ یہ آرثیق مندی ہے اس سے سندر سممندھت سب سے امپورٹنٹ اور فرسٹ لیکچر انہوں نے جو انٹرنیشنل ایکنومی ایسوسیشن کے پرسیڈنٹ ہے انہوں نے دیا